آپ برینٹی کے معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دوسرے چھوٹے بڑے چھوٹے ملک مناکو کی سہر کرا رہے ہیں ویٹیکن سیٹی کے بعد یہ دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے اس کا رقبہ ٹوٹل دو شہر ایک مربع کلومیٹر ہے یہ بالکل اور اس کا کالنگ کورڈ پلس تین سو ستتر ہے یہ برعظم یورپ میں واقع ہے اس کی سرد شمال جنوب اور مغرب میں فرانس کے ساتھ لگتی ہیں یہ اٹلی سے صرف پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس کی آبادی ٹوٹل انتیس ہزار سے تیس ہزار کے لگ بھگ ہے جس میں ٹوٹل نو ہزار لوگ مناکو کے رہائشی ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ باہر سے آتے ہیں اور کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں موسٹلی یہاں سے فرانس اور اٹلی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں روزگار کے لیے آتے ہیں مناکو کا ہر تیسرا شخص کروڑ پتی ہے مناکو میں جو جرائم کی شرح ہے وہ زیرو فیصد ہے یہاں پر جو عوصت عمر ہے وہ پچاسی برس ہے یہاں پر جو آئینی سربراہ ہے وہ بادشاہ ہے پرنس اربرٹ اس کا نام ہے جو اس وقت موجود ہے مناکو ایک چھوٹا سا ملک ہے یہ دو ہزار چار میں یورپی جنن کا ممبر بنا انیس سو بانوے میں فرانس کے اجازت سے اس کی آزادی ملی اور فرانس کی جو دفاعی پوزیشن ہے جو دیافعی اختیارات ہیں وہ فرانس کے پاس ہیں یعنی اس کا دفاع فرانس خود کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آزاد اور خود مختار ریاست ہے یہ انتہائی خوشحال ہے یہاں پر جوئے کے اڈے ہیں یہاں پر آیاشی کے اڈے ہیں یہاں پر لگزری گاڑیاں ہیں یہاں پر لوگ انتہائی خوشحال ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو شرح تعلیم ہے وہ سو فیصد ہے وزر ناظرین میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہاں پر قرائم بالکل نہیں ہے لوگ انتہائی خوشحال ہیں یہ یورپ کا حصہ ہے اس کی اپنی فٹبال کی ٹیم بھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اور رگبی اور دیگر بھی بہت سی گیمیں یہاں کھیلی جاتی ہیں مناقبیں جو لوگ ہیں وہ موسٹلی کاروباری ہیں ان کے دنیا میں کاروبار پھیلے ہوئے ہیں یہ ٹیکس فری کانٹری ہے یہاں پر کوئی انکم ٹیکس نہیں دیتا اور یہ اس کو یوں سمجھیں کہ ان لوگ کے لیے جنت کی جگہ ہے جو ٹیکس سے جان چھڑواتے ہیں جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے یہاں پر کمپنی بھی آسانی کے ساتھ کھول جاتی ہے لوگ آسانی کے ساتھ یہاں کاروبار کرتے ہیں اور لوگ یہاں کاروبار کر رہے ہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا کاروبار ریجسٹر کرواتے ہیں کاروبار دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا ہے ریجسٹریشن وہ یہاں کراتے ہیں اور وہاں سے صرف ہینڈل کرتے ہیں اس لیے تو کروڑ پتوں کی جو آماجگاہ ہے وہ منعکو ہی ہے منعکو ایک چھوٹا سا خوبصورت ملک ہے اس کے دو بڑے شہر ہیں اس کے علاوہ منعکو جو ہے وہ یورپ کے لیے بلکل کھولا ہوا ہے یہاں پر آپ آسانک ساتھ جا سکتے ہیں گھوم پھر سکتے ہیں وہاں کوئی اشو نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں کی شہریت بھی اختیار کر سکتے ہیں اس کے لیے اب میں اس ٹاپک پہ جاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر آپ یورپ کے کسی ملک گھومنا چاہتے ہیں تو میں آپ مشروع دوں گا کہ منعکو آپ کے لیے بہترین چائز ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ہر وہ چیز جو آپ کے دماغ میں سہولیات آتی ہیں وہ منعکو میں موجود ہیں معزز ناظرین منعکو جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی خوبصورت ہے کہ وہ دنیا کی لگزم برک کے بعد دنیا کی سب سے جو سٹرونگ جی ڈی پی ہے وہ منعکو ہی کی ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے ملک تو چھوٹا سا ہے لیکن وہاں اتنے خوشحالی ہے وہاں ہارے بھرے باغات ہیں وہاں پر خوبصورت ترین گرینری ہے وہاں پر خوبصورتی کا ہر انصر پایا جاتا ہے وہاں پر آپ کو تمام تر وہ آزادی وہ عیاشی جو آپ وہاں حاصل کرنا چاہتے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ وہاں آ کر وہ آزادی عیاشی آپ اپنی روح کی تسکین کو وہاں پر آپ پر تمام سہولیات وہاں پاس سکتے ہیں جس کی آپ کو آس ہے معزوز ناظرین وہاں کے جو لوگ ہیں یہ باہر کے لوگوں کو بڑے آسانی کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں یہاں پر جو جوئے کے اڈے ہیں وہاں پر ایک بڑی اہم خاص بات یہ ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو زیادہ چانس ملتا ہے مہمانوں کو بڑے آسانی کے لئے مہمانوں کو بڑے آسانی کے لئے